تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ کومل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 247 اردو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کراچی کے موسم کے حوالے سے بتائیں محکمہ موسمیات نے شہریوں کو خبردار کر دیا کہ شہر قائد میں جون کا مہینہ بھی شدید گرمی کا ہوگا موسم گرمہ نہ صرف طویل بلکہ شدید ہوتا چلا جائے گا ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس شدید موسم گرمہ کی وجوہات کیا ہیں شدید گرمی کے مسئلے سے ایک نمٹا کیسے جا سکتا ہے یہ تمام تفصیلات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو آپ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا آپ کو بتائیں ماہر محولیات رفیو الحق کا یہ کہنا ہے کہ دنیا بھر میں کلائمٹ چینج یعنی موسم میں تغیرات پیدا ہونا تو ایک حقیقت ہے لیکن ہمارے سرگرمیاں بھی اسے کافی زیادہ بڑھاوا دے رہی ہیں انہوں نے کہا پہلے شہر کراچی کی شاہ میں نہایت خوبصورت ہوا کرتی تھی جب تھنڈی ہوایں چلتی تھی لیکن ہم نے بے تہاشا اور کسیر المنزلہ تعمیرات کر کے ہوا کی آمد و رفت کو روک دیا ہے رفیو الحق نے یہ بھی کہا کہ عمومی خیال یہ ہے کہ شہروں میں اربن فارسٹ لگا لینا کافی ہے لیکن یہ ایک غلط فہمی ہے انہوں نے کہا اربن فارسٹ سب سے پہلے جاپان میں متعارف کروایا گیا تھا جہاں کا موسم ہمارے موسم سے بہت مختلف ہے انہوں نے کہا وہاں باقائدگی سے بارش ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان شہری جنگلات کو پھلنے بھولنے میں مدد ملی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے شہر کی صورتحال کافی مختلف ہے ہم نے فطرت کے ساتھ بہت چھیر چھاڑ کی ہے جنگل کو کاٹ کر شہر بنا دیا اور اب شہر میں جنگلات اگانا چاہ رہے ہیں رفیو الحق نے یہ بھی کہا کہ جب بارش ہوتی ہے تب شہر کے لیے صورتحال اور بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نے نالوں میں یا تو درخت اگا دیئے ہیں یا پھر انہیں کچرا کنڈی بنا کر رکھ دیا ہے اس کی وجہ سے پانی کو نکاسی کا راستہ نہیں ملتا رفیو الحق نے یہ بھی کہا کہ فطرت کے ساتھ صوبہ بندی کے ساتھ انجام دینا ضروری ہے